دوستو کہتے ہیں کہ سچ کو سمجھانا پڑتا ہے لیکن جھوٹ اپنے آپ بھگ جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے دوہزار تیس کا سب سے بڑا سکیم گیارہ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ اور سب سے بڑی آشتریہ کی بات یہ ہے کہ اس کیم کو کرنے والے چند ریٹائیڈ فوجی ہی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ فوجیوں کو ہی اپنا نشانہ بنایا ماملہ سنسد میں پہنچ گیا گیارہ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کر کے کمپنی کے مالک فرار ہو چکے ہیں اور ہمارے بولے بالے فوجی بھائی رات و رات امیر بننے کے چکر میں اس کانڈ میں فستے گئے اپنے جیون بھر کی کمائی اس میں لگا دی اور اوپر سے کرزہ لے کر بھی اس میں ڈال دیا اس طرح سے ہمارے بولے بالے فوجی بھائیوں کو لوٹا گیا کہ اب حالت یہ ہوئی ہے کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں یہ پورا خطرناک خیل کیا تھا میں آپ کو وستار سے سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا دیکھئے دو ہی کارن ہے رات و رات امیر بننے کا سپنا اور نولیج کی کمی ہمارے فوجی بھائی فوج کے کیمپ کے بیچ میں سالوں سال تک اپنے آپ کو گستے رہتے ہیں باہر کی دنیا کا نولیج نہیں ہوتا اور ان کے اسی وک پوائنٹ کا اسی بولے پن کا فائدہ اٹھا کر اگر کچھ چالاک لوگ ان کی محنت کی کمائی اٹھ لیتے ہیں رات و رات کوئی امیر نہیں بنتا محنت کے بغر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا انویسمنٹ کرنے کی اپنی ایک کلا ہوتی ہے اپنی ایک سسٹم ہوتی ہے محنت کرنا پڑتا ہے پلاننگ بنانا پڑتا ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے تب جا کے اس کا کئی فل ملتا ہے اس دنیا میں اگر کچھ ہے تو وہ ہے نولیج کا پاور لیکن جیسے انویسمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط تو ایک آڈیو بک کا نام نوٹ کر لیجئے جی ہاں آپ نے کرپٹو کرنسی کا نام سنا ہے ہمارے بہت سارے فوجی بھائیوں نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا تھا بہت سارے نے ہمیں کومنٹس کیا میل کیا کہ سر آپ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتائیے ہم نے سب کو یہ جواب دیا کہ کرپٹو کرنسی is not safe آپ اس میں انویسمنٹ مت کیجئے اور آخر میں یہ ہوا عام طور پر سوچنے سے ہمیں لگتا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں پورے انڈیا بھر میں 10 سے 12 لاکھ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوگا لیکن نہیں اس آڈیو بک کا ڈاٹا بتاتا ہے کہ پورے بھارت میں کرپٹو کرنسی میں تقریباً 75 لاکھ لوگوں نے انویسٹ کیا تھا اور ایک سمئے پہ اس کی ویلیو 75 ہزار کروڑ روپے تھی لیکن جیسے ہی مارکیٹ گیرا مندی آئی کرپٹو کرنسی میں گراوٹ آئی اب یہ کل ویلیو ملا کر 10 ہزار ہی رہ گئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جیون بھر کی کمائی کرپٹو کرنسی میں دوبو دی ہے اس آڈیو بک کو سن کے میں نے بھی پرسنلی بہت سارا فائدہ اٹھایا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کوکو ایف ایم پر آسانی سے یہ آڈیو بک آویلیبل ہے ابھی ڈاؤنلوڈ کرنے سے آپ کو سیدھا 50% کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے مہینے بھر کے لیے 99 روپے کے بدلے 49 روپے میں آپ سبسکرپشن لے کر 10 ہزار سے زیادہ آڈیو سوز کی ایکسیس لے سکتے ہیں 2.3 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز کوکو ایف ایم کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں نولیج لے رہے ہیں اور اپنے انویسمنٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور کوپن کو ڈالیے گا ایسے من فکٹی تاکہ آپ کو سارے بینیفٹ مل جائے بات کرتا ہوں نیکسا ایورگرین کمپنی کی جی ہاں نیکسا ایورگرین کمپنی جنہوں نے 20 ہزار سے زیادہ فوجی بائیوں کو لوٹ لیا ان کے جیون بر کی کمائی کو ڈوبو دیا 11 ہزار کروڑ روپے کا گھوٹارہ کر کے آج ان کے مالک فرار ہے اور ان کے مالک کون تھے یہ جان کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی سب سے پہلا ہے رڑویر بجرانیا یہ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر ہے دس وی باروی پاس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد میں آتا ہے سباس بجرانیا جو کی فوس سے ریٹائیڈ ہے اور تیسرا ہے دلیب بجرانیا یہ بھی فوس سے ریٹائیڈ ہے یہ دونوں بھائی ہے اور ایک ہے جس کا نام ہے اپیندر بجرانیا جو کی کمپنی کے سنچالک کے روپ میں آتے تھے پہلے یہ ٹیکسی چلاتے تھے بعد میں یہ سنچالک بن گئے ان لوگوں نے مل کر ایک فرضی کمپنی بنائی جس کا نام رکھا نیکسا ایورگرین اور لوگوں کے بیچ میں جا کے سب سے پہلے فوجی بھائیو کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا ان کو پتا ہے کہ فوجی بھائیو کی کمی کیا ہوتی ہے اور فوجی بھائیو کے ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں دس ہزار کے چس میں بیس ہزار کے جوتے پہن کے فوجی بھائیو کو سپنے دکھانا شروع کیا اور بولا کہ دیکھئے ہم نے یہاں پر انویسٹ کیا تھا ہمارے پیسے پندرہ مہینے میں ڈبل ہو چکے ہیں اور آپ کے بھی پیسے پندرہ مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے یہ کمپنی دھولے را سیٹی جو کی پردان منطری کا ایک بہت بڑا سپنا ہے سمارٹ سیٹی کا اس میں انویسٹ کر رہی ہے وہاں پر سپورٹس جون بنا رہی ہے سپورٹس ایکیڈمی بنا رہی ہے فلانہ بنا رہی ہے ڈھمکہ بنا رہی ہے ائرپورٹ بنا رہی ہے اور آپ کو یہاں پر بہت زیادہ گروتھ ملنے والا ہے ایسے سپنے دکھا کے فوجی بھائیوں کو لوٹنا شروع کیا اور فوجی بھائیوں نے رات و رات پندرہ مہینے میں امیر بننے کے چکر میں نہ آو دیکھا نہ تاؤ اور اپنے تیس سال کی بتیس سال کی نوکری کی کمائی پوری کی پوری نیکسہ ایورگرین کمپنی میں جونک دی اور اوپر سے کرزہ لے کر بھی اور زیادہ لالچ کو پوری کرنے کی کوشش کی اور کمپنی نے کیا کیا کہ بڑی چالا کیسے جو پہلے فوجی آئے تھے ان کو ریٹن دینا شروع کیا تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکے اب انہی فوجیوں نے دوسروں کو بتانا بھی شروع کیا اور کمپنی نے ان کو ریفرل انکم دینا بھی شروع کیا اس پرکار سے یہ کانڈ بہت بڑا ہوتا گیا اور دیرے دیرے کر کے اس میں بیس ہزار فوجی فس چکے ہیں بیس ہزار فوجیوں نے اپنا پیسہ اس کمپنی میں لگا کے اپنے جیون بر کی محنت کو دبو دیا اور کئی سارے سیویلینز بھی اس چکر میں فس چکے ہیں اتنے دردناکھ طریقے سے فسے ہیں ہمارے پاس کئی سارے کومنٹس آئے سر میری تین بیٹیاں تھی ان کی شادی کے لیے میں نے کچھ پیسے بچا کے رکھے تھے میں نے سوچا کہ بیٹیوں کی شادی کی ابھی دو تین سال کا سمجھ باقی ہے میں اس میں انویسٹ کر دیتا ہوں میرے پیسے ڈبل ہو جائیں گے میں خوشی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں گا دوستو بغیر محنت کے بغیر ٹائم دیئے ہوئے بغیر پلاننگ کے کوئی بھی رات و رات امیر نہیں بن سکتا ہے دنیا کے سارے تھگوں کو پتا ہے کہ فوجی بائیوں کے پاس فنڈ ہے اور ان کو زیادہ نولیج نہیں ہے سبھی لوگ سب سے پہلے فوجیوں کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کو بچ کر رہنا ہے اور انویسمنٹ اور آپ کی آرطھک پرستیتی کو لے کر گائیڈ کرنے کے لیے ہم نے چینل پر سو سے زیادہ ویڈیو دیئے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کی لائف کو دیان میں رکھتے ہوئے آپ اچھے انویسمنٹ کو چوز کر سکتے ہیں اور اپنے گروہ کو بڑھا سکتے ہیں دوستو اپنی محنت پر بھروسہ رکھئے اپنی پریشتیتی کو پہچانیے اپنی پریشتیتی کے انوصار صحیح پلاننگ سے دیرے دیرے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اور سیپٹی کا پورا دیان رکھئے اور زیادہ جاننے کے لیے میں نے آپ کو ایک آڈیو بک سجیچ کیا ہے یور گائیڈ ٹو انویسمنٹ کوکو ایف ایم پر آسانی سے اویلیبل ہے پچاس پرسن ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوپن کور ڈالیے گا ایسے من فپٹی لنک میں نے ڈسکپسن میں دے دیا ہے یہ ویڈیو آپ سبی کے آوارنس کے لیے تھا زیادہ سے زیادہ اپنے فوجی بائیوں کے ساتھ پہنچائیے گا تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ کی محنت کی کمائی کہیں پر لگانے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کا دیان رکھنا چاہیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہماری محنت پسندہ رہی ہے تو لائک کیجئے گا اور کسی بھی پرکار کی کوئی ڈاؤٹ کوائری یا انکوائری ہے تو کومنٹس کر کے ہم کو ضرور پوچھئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی نمشکار جے ہند